اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہو میں ہوں اسمان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینلنڈ اسمان ولوک سسنان دوستو آج کی مزدار سی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو موسم جو ہے بہت پیارا ہو رہا ہے رات بارش ہوتی رہی ہے تقریباً تین بجے بارش شروع ہو گئی تھی پنکھا جو ہے ہم نے اتار لیا تھا کووے جو ہے صبح صبح آکے بیٹھ گئے ہیں آج تندور پہ روٹیاں لگانے کا پورگرام ہے اوپر جاؤں گا اور اوپر سے لکڑیاں لے کے آؤں گا دوستو چیکر ہے بارش سے ہر چیز بھیگ چکی ہے لکڑیاں بھی بھیگی ہوئی ہیں کبوتر جو ہے وہ چھتری پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوستو ہوا اتنی تیز ہے کہ بیچارے کبوتر سے چھتری کے اوپر نہیں بیٹھا جا رہا تھوڑی سی لکڑیاں دوسری چھت سے لے کے جائیں گے یہاں سے کچھ خوش کے نظر آ رہی ہیں مجھے لکڑیاں جو ہے میں نے اوپر سے ہی نیچے پھینک دی ہیں پانی پی رہو یہ ہمارا تندور پڑا ہوئا ہے اسے ہم سین میں لے کے جائیں گے اس میں ہم روٹیاں لگائیں گے دوستو آگ جلانے کے لیے میں نے یہ خوش کے لکڑیاں پہلے رکھ لی ہیں اس میں آگ جلائیں گے یہ لکڑیاں اوپر جو ہے توڑ کے لگا دیں گے اب یہ فل گرم ہو جائے گا اس میں پھر ہم روٹیاں لگائیں گے آگ جو ہے تندور میں جال چکی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے ہیٹ دیں گے جب یہ اندر سے ریڈ ہو جائے گا روٹیاں لگانے کے کابل ہو جائے گا دوستو لکڑیوں کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں اس لیے یہ لگانے بھی تھوڑی مشکل ہے یہ اچھی طرح تندور کو ہیٹ کر دے گی پانی جو ہے بن چکا ہے اب میں پیوں گا پانی ماشاءاللہ پہلی روٹی جو ہے ہم نے لگا دی ہے ماشاءاللہ روٹیاں جو ہے لگ چکی ہیں بھائیت جو ہے ہم نے انکالی ہے ہم جا رہے ہیں شاہر کی طرف نابیا جو ہے ادھر آگے کڑی ہوئی ہے نابیا اوپر بٹھا رہی ہے اسے چلو بیٹا اسے لے کے چلو ابراہیم کو جو ہے میں نے سکول میں چھوڑ دیا ہے اب میں جاؤں گا شاپ پر ابراہیم کو چھٹی ہوگی ہے میں سکول سے لے کے آگیا ہوں کھانے میں نان اور ساتھ جو ہے چنے آگے ہیں اب کھانا کھائیں گے تو دوستو موسم جو ہے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے زور کی آنڈی چل رہی ہے آنڈی اتنی زور سے چل رہی ہے کہ بڑی مشکل سے چل پا رہا ہوں بائیک جو ہے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے اوہ یار اتنا موسم خراب یہ دیکھو کبوتر بیچارہ جو ہے وہ اڑنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ معاف کرے بارش کے ساتھ گڑے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں ماری زبان میں اسے گڑے کہتے ہیں یہ برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں بارش جو ہے تھم چکی ہے ہم نے سوچا کہ باہر چکر لگا کے آتے ہیں باہر پر نظارہ دیکھتے ہیں کیا سابتا ہے دوستو بہت ساری نظر بیچی یہ تو ہمارے کورتفان آنے کے بعد بہت سکتے ہیں ہر چیز نکھڑ چکی ہے افضال بائی بھی ہمارے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں ہر چیز نکھڑ چکی ہے بادل ابھی بھی چھائے ہوئے ہیں بارش جو ہے بہت زیادہ ہوئی ہے آپ کھیتوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں ادھر روڑ کے ساتھ جو ہے کافی پانی کھڑا ہوا ہے سامنے آپ کو فوٹا باس ہرونہ بار روڈ نظر آرہا ہوگا وہ آگے تو بہت پوزیشن خراب ہے خیال سے خیال سے افضال افضال بائی جو ہے وہ جہاز اڑانے میں مصروف ہے یہ بھی ایک کارٹن فیکٹری بنی ہوئی ہے یہ ہے 85 فارٹ اکر موسم جو ہے بہت گرزت ہو چکا اس لیے بچے بھی گرانڈ میں آ چکے یہ ہے ہمارے علاقے کا ریال فیل دوستو یہ گاڑی خراب ہو چکی ہے بچارے مسافر جو ہے وہ دکھا لگانے میں مصروف ہے شاوہ 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 ادھر ایک کارٹن کی فیکٹری ہے اور یہ ایک کارٹن کی فیکٹری ہے یہ پرانی گلے ہوا کرتے تھے اب یہ کھنڈر بن چکے ہیں ہم اس وقت مری میں تو نہیں لیکن یہاں کا موسم جو ہے وہ مری سے کم نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اب مری میں ہیں کیونکہ مجھے تو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے یار یہ ماشیلہ ہم جدہ میں پہنچ گئے ہیں سوری 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 جدہ نہیں یہ ہمارے حضن آباد کا ایک ٹال ہے اللہ خیر کلو یہ جو جگہ آپ کو پیچھے نظر آرہی ہے یہاں ایفر ٹاور لگنا ہے یہ جگہ بنا دی گئی ہے اس کے اوپر ایفر ٹاور جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا یہ حرون آباد کی ایک مشن مارکیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں ہمارے حرون آباد میں بہت اچھا ٹال کرنے جا رہا ہے حرون آباد بھی روشنیوں کا شہر بنتا جا رہا ہے جیسے کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے یہ سامنے اس کا مین گیٹ ہے یہ بہت خوبصورت جگہ لگ رہی ہے اس کے ساتھ یہ بہتی ہوئی نہر اس کو چار چاند لگا رہی ہے ماشاءاللہ گول گپے آ چکے ہیں اتنے پیارے موسم میں گول گپوں کا مزہ لیں گے ماشاءاللہ لزیز اور بہت ذہکے دار گول گپے ہیں اڈے میں آگے ہیں افضال جا رہا ہے بہاول نگر موسم کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ جاتے ہوئے جلیبیاں لیتے جائیں اور جلیبیاں کھائی جائیں تو جلیبیاں لیں گے اور چلیں گے گھر کی طرف فائنلی گھر جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں گھر میں جو ہے تندور پہ روٹیاں لگ رہی ہیں صبح بھی ہم نے لگائی تھی اگین لگا رہے ہیں نابیہ نابیہ بھی موسم کو انجائے کر رہی ہیں تندور کی روٹی بہت مزے گی لگتی ہے خاص کار اس موسم میں اگین جو ہے دوبارہ سردی ہو چکی ہے بہت پیارا موسم بن گیا ایک نئی صبح کا آگاز ہو چکا ہے نابیہ جو ہے فالسے کا پانی پی رہی ہے جلیبیاں جلی اٹھی آتی ہے اور اپنے کاموں کو لگ جاتی ہے بچوں کا یہی کام ہوتا ہے چیزیں ادھر ادھر کر لیں شرارتیں کر لیں بچپن ایسا ہی گزرتا ہے بچوں کا کام ایسے ہی ہوتے ہیں یہ دیکھو یہ خود ہی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آج جو ہے ہم فالسے کا پانی پیئیں گے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کو لائک سسکرائب کر دیجئے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ